یہ تصویر کالی کس نے کرتا ہے؟ اسفی سے پوچھتا ہوں اتنی نفرت کے قابل تو نہیں تھی ہے کس کی بات کریں آپ؟ یہی، اس کے چہرے کو تم نے کالک سے بھڑ دیا میں نے؟ ہاں، اب یہ مت کہنے کہ یہ تمہاری حرکت نہیں ہے ایسویر بھائی، میں نے نہیں کیا یہ حرکت یہ کس نے خراب کیا یہ فوٹو؟ باہر بڑی بھی تھی تصویر اور مارکر وغیرہ تو بچوں کے پاس ہوتے ہیں پھر یقیناً لٹو اور چکی نہیں کیا یہ کارنامہ وہ ہی آئے تھے اس وقت دیکھو اسویر، جو نفرت ہمارے ذہنوں میں ہمارے پیرنٹس بھر جو کہنا بہتر یہ ہوگا کہ ہم نیو جنریشن کے ذہن خراب نہ کریں کیا ہوگیا بھائی؟ میں کہہ رہا ہوں نا میں نے نہیں کیا میں تول تامی سے بحث کر رہا تھا کہ مجھے فوٹو والپر لگانے دیں اینیہاو، بچوں کو بھی ڈانٹنا اور دوبارہ اس کا پرنٹ آؤٹ نکلوا دیں زائر سی باتیں نکلوا ہوں گا، ایتا یمپم لگ رہا ہوں میں سچ سچ بتا دو، کس نے خراب کی تھی پکچر؟ بتاتی ہو یا لگاؤ ایک؟ مارکر تو میں نے دیا تھا، مگر لٹو نے اپنا مشن پورا کیا ہے یہ لٹو تو آ جائے ذراکاری صاحب کے پاس سے، اس کی خبر لیتی ہوں میں تم نے کیوں کیا تھا ایسے؟ بڑی دادی کو بھی تو لڑایا تھا اور آپ سے بھی جگڑا کیا تھا اسوی چاچو کہتے ہیں وہ اچھی نہیں ہے دیکھ لے، اسوی کیا سکھا رہا ہے یہ؟ بڑی ہو کے نا مانو کی طرف بتمیزیاں کریں گی؟ نہیں آج سے آپ کی اور لٹو کی چاکلیٹ بلکل بن سکول اور سکول سے گھر اور کہیں نہیں جانا آپ لوگوں نے ایم سوری مگر لٹو کو بھی تو ڈاٹیں ہیں تو لٹو کی خبر لوں گی میں؟ تم نے کیوں کیا ایسے؟ اسوی تو آج آئے، خبر لیتی ہو میں اس کی کیوں انہیں دکھی گانے سن رہے ہیں؟ تو تم جا کے سن لو بھڑا بھی کس نے مننا کیا تمہیں؟ وہ بھی سن لوں گی پہلے آپ کی حسینہ کو تو منا لیں دادا ہوں تمہارا سہیل ہی نہیں ہوں دادا فضول ملاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ابا کتنے احسان فراموش ہیں بابا میاں کسی کا احسان نہیں ہے مجھ بے اچھا جب آپ کا لینڈ لائن فون خراب ہوا تھا تو کس نے ٹھیک کر کے دیا تھا آپ کو آپ کی خفیہ کالز کے لیے؟ آخری سانسے لے رہا ہے وہ فون ہمارے سوسر نے دیا تھا جائز میں اور آپ کی سانسے بحال کرنے کے لیے آپ کو نیا سیل فون کس نے لاکر دیا تھا؟ یاد کرے ذرا شاباش چھو کام کیا بتاؤ کام تو پڑے گا اب ابا میاں کو آپ سے اور وہ جنگلی بلی نا ان کو ہتھیار بنا کر استعمال کرے گی آپ کو تھنڈا کرنے کے لیے ہرے میں کو ایسی بچی ہوں کہ جو ایک دفعہ بلائیا اور میں بھاگی چلی گئی ایکزیکٹلی اسی گھر میں کر کے گئی ہے نا آپ کی انسلٹ تو مافی بھی ادھر ہی آکے مانگنی پڑے گی چاہے اب ابا میاں کو لاکھ دفعہ کہیں آپ نہیں جائیں گی وہاں آپ کو قسم ہے میری ارے تم بے فکر رہو نا تمہارے دادا اختیار و دین کا اپنی اولاد پر اختیار ہو یا نہ ہو اپنی بیوی کی عزت کروانا خوب جانتے ہیں وہ خبردار کسی لی صورت تمہاری مافی کے چکر میں میں اپنی بیوی کو دوبارہ لٹ ڈاؤن نہیں کر سکتا اس میں لٹ ڈاؤن کرنے والی کیا بات ہے ابا میاں اور یاد کریں آپ کے سامنے ہی تو نیدہ نے مجھے کہا تھا آئندہ اس گھر میں قدم بات رکھنا تمہاری مافی کا مسئلہ ہے تمہاری مافی کا مسئلہ ہے تم جانو ابا میاں اب آپ خامہ خانہ کا مسئلہ بنا رہے ہیں اسفی کی طرح اتی بھی سخت دل نہیں ہے بھی اممہ بھی اممہ کیا نے وہ پت کرائی انہی کی وجہ سے دخم لگے ہیں سارے کککو یہ بٹوں کے نام کا پہاڑا تنہیں کب پڑھنا بند کرنا ہے کیا فائدہ اس پہاڑے کا جب آپ نے اس کے گردر پر انگلتھا رکھ کر اپنی بات منوا چکی ہیں آئی ایسی وہ چوچی اور میری باتیں ماننے والی چھا تو کس نے منائے اسے اس رشتے کیلئے خیری صلی اللہ اس کے ماں پیو زندہ ہیں ہار چیز میں تیری بہن کا ہاتھ نہیں ہوتا آپ ہی وہ بات کیا کریں جو کرنے والی ہوتی ہے دیکھ ککو مجھے زیادہ دھو دھو کے سنانے کی ضرورت نہیں ہے اور میرے سار میں ساری کھی بھی نہ ڈال کھیڑ ڈالنے والی کیا بات پانچ سال سے تو وہ مانی نہیں اور آپ نے پانچ دن میں منانی یا فرید ہے آپ تیرے پیٹ میں زیادہ داد دھو رہا ہے نا تو تو اسے انکار کروالے ویسے زیادتی کر رہی ہاں میرے ساتھ امی ابو زندہ ہوتے نا تو مہتاجی نہیں ہوتی آپ کی میں نے ہر وہ بات کی جو آپ نے چاہاں کم اسکم ایک خواہش تو پوری کر دیتی اپنے بھائی کی بات کر اپنے مامے سے میرا دماغ خراب کر رہا ہے ہر چیز کا نا میرے اوپر الزام لگا دیتا ہے اسلام علیکم کیا ہوا کوکو مامو والیکم سلام کان ہے تمہاری پپو میرے روم میں خیریت جا کر میرا نمبر تو انبلوک کروا میں بات کرنا چاہتا ابھی گر آتی ہوں اوکے لاپس